رائزنگ پاکستان امیر صاحب کو مدو کیا تھا اور ان سے باتوں باتوں کے اندر ہم نے ایک ہلکی سے فرمائش پر ڈال دی تھی ہم نے کہا چلو پوری ہو گئی ہو گئی نہیں ہوئی نہ ہوئی لیکن جناب ایسی فرمائش پوری ہمارا جو بیری بھی ہوم کی سڑک ہے جی وہ بڑے عرصے سے ٹوٹی ہوئی تھی ایسے کھڑوں میں تھا تھا کرتے ہوئے ہم روز صبح آتے تھے تو عامر صاحب کو ہم نے کہا اور ایسی خوبصورت ہماری روڈ کی پیومنٹ ہو گئی ہے مورنگ اسلام علیکم ع باری اسلام بیاسے تو میں نے آپ کو تینکیو کہنے کے لیے پلا ہے نہیں آپ نے جو ذکر کیا مجھے یاد ہے جب آپ کے ساتھ میں پچھلے پروگرام میں تھا تو اس وقت سڑکیں شروع ہوئی تھی ٹھیک ہوئی اور اگر آپ کے یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ آئیسا ایسا جیسے تیمپریچر بڑھتا ہے جب ہم اس طرف آتے ہیں تو پیومنٹ کا کام زیادہ کیا جاتا ہے تو جب میں آرہا تھا تو میں نے جب سڑک دیکھی تو میں نے شکر کیا کہ میں سرخ رو ہو گیا جب میں آپ کی پروگرام میں آؤں گا کہ آج کم از کم گلہ ریپیٹ نہیں ہوگا صدق ٹھیک ہوگی آج ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے لیکن میں چاہوں گا دو تین چیزیں ایک تو جو اسلامباد کا بہت بڑا مسئلہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے وہ اس کی پارکنگ کا خاص طور پر بلو ایریا کیا ہے ابھی ہمیں اڑتی اڑتی کہیں سے خبر ملی ہے اس کے پہلی تو تصدیق کیجئے کہ بلو ایریا کی پارکنگ کا کوئی مسئلہ لانگ رن حل کرنے چاہے ہیں اس میں جی پارکنگ سب سے بڑ ایشو ہے اسلامباد میں پروپر پارکنگ کی پرویجن کہیں بھی نہیں تھی آہ چھے چھے پارکنگ پلازز بنائے جا رہے ہیں آہ کل یسٹرڈے ہماری میٹنگ ہوئی تھی سی ڈی ای ڈی 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 پی کی جس میں اپرویل دی گئی ہے اس کی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے پی سی ونز تیار ہوگیں پی سی ون اپروی ہوئے ہیں فنڈنگ ہمارے پاس ایویلبل ہے اور ویدن ای منٹس ٹائم حد آگسٹ میں پارکنگ پلازز پر کام شروع ہوگا چھے بنیں گے تین بلو ایریا میں بنیں گے ایک ایف ٹین میں بنے گا آئی ایٹ میں بنے گا اور ایف ایٹ میں بنے گا یہ پہلا سٹیپ ہے اچھا میں دو منٹ پارکنگ پلازز پر اس لئے کہ ایشوز بہت سے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں آپ سے کرتے رہیں گے پارکنگ پلازز کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ پارکنگ پلازز کامیاب تب ہوتا ہے جب ہم گھاڑی وہاں کھڑی کریں سب سے بڑا چیلنج یہ آجاتا ہے کہ دو اور بھی پارکنگ سلوٹس بنے ہوئے اسلامباد میں جو آپ جائیں الحمدللہ خالی پڑے ہوتے ہیں وہاں گاڑی نہیں ہوتی بلیاں بلیاں سو جاتی ہیں وہاں جا کے بڑا اچھا ان کو ریسٹ ایریا مل جاتا ہے تو اس میں ہم نے ایک اور چیز بھی سوچی ہے ایک جو کلچرلی بھی میں نے بھی گاڑی کھڑی کرنی ہے تو بیسمنٹ سے ہم گھبراتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں بیسمنٹ میں کسی کو کمرہ مل جائے تو وہ بھی مائنڈ کرتے کہ مجھے بیسمنٹ والا کمرہ مل گیا تو ہم اوہر گراؤنڈ جا رہے ہیں تو آوائیڈ دار ہم نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے اپنے کلچر کے حساب سے اپنی حیبٹس کے حساب سے دوسرا ہم نے کہا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ ایک تو وہ فائنانس بھی کر سکے اپنے آپ کو دوسرا وہ آلائیو خود بھی رہے مثلا کیا مثلا جیسے ایک ہے اس پہ ہم نے کیا ہے کہ آؤٹڈور اوپر جو ہے روف ٹاپ گارڈن اور آؤٹڈور ڈائننگ کے لیے ریسٹرانٹ بن جائے گا دوسرے جو ہے اس کے اوپر ہم نے ایک منی مال رکھا ہے بلکل چھوٹا تاکہ وہاں ایکٹیویٹی رہے تیسرے پہ ہم نے پروپوز کیا ہے دیزائن بن چکے اور انشاءاللہ اسلامباد کے شہریوں کے لیے ایٹل بھی ایک ایڈیشن اس پہ ہم نے کہا ہے کہ ایک ڈرائیو تھرھو سنما ڈرائیو ان سنما جو ہوتا ہے روف ٹاپ پہ آن ڈی ایٹھ فلور یہ جو فوڈ مارکٹ فوڈ کوٹ آن ڈی ایٹھ فلور آن ڈی ایٹھ فلور آنڈ فوڈ سال گراؤن جو وہ اوپر ہوگا یعنی سات فلور پہ گاڑیاں جا کے کے لیے کیا ہے تاکہ یہ ایکٹیویٹی بھی رہے اور دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ سیل فنانس پروجیکٹس رہے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا اب آمیر یہ بتائیے کہ جنرل کانسپٹ یہ ہوا کرتا تھا کہ سی ڈی اے جیسے ادارے اس میں پیسے ہوتے تو ہیں لیکن صحیح جگہ پہ بجٹس لگ نہیں رہے ہوتے یا کئی دفعہ ایڈمیسٹریشن کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہمارے پاس پیسے ہیں لگانے کا پیسے جو ہیں وہ ہوتے بھی نہیں تھے ہوتے بھی نہیں تھے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے ٹک آور اور یہ رسپانسیبلیٹی گورنمنٹ نے مجھے دی تو سی ڈی اے کا خسارے میں بجٹ تھا تقریباً چھے عرب روپیٹس نہیں سی ڈی اے ہمارے خیال میں تو کماؤ پتر ہے سکس بلین ڈیفیسٹ تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے اتنا امیر ادار ہے اب الحمدللہ وہ بات ہے ہم بھول جاتے ہیں وہ پرانے حالات جو تھے کیا وہ ہو رہے تھے اس وقت اب سی ڈی اے جو ہے نہ صرف فینانشلی سٹیبل ہے بلکہ it has a huge surplus ہم نے 1st july تھی کل اور 30 جون کو closing ہوئی ہے سی ڈی اے 32 بلین کے ساتھ closing کی ہے 32 بلین کے ساتھ start لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑھتے جانا یہ لگیں گے تو ہم پہ ہی نا یہ شہر کی بہتری کے لیے آپ دیکھیں آپ جب پہلے ہم ہوئے تھے کٹھے مجھے آپ کو یاد کرانا پڑے گا اس وقت حالات وہ نہیں تھے سڑکیں ٹوٹی پوٹی تھیں پاکس ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اس وقت یہ نیا تاسک سی ڈی اے کو دیا گیا اس لے کے تو اب آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ بہت بہتری آ چکی ہے even مارکٹ جو ہمارے ایلیاز ہیں نالاز جو ہیں انہیں پکا کرنا شروع کر دیا گیا ہے public toilets جو ہیں ریوائیو بھی کر رہے ہیں جو پرانے تھے نئے بھی لگائے جا رہے ہیں سی ڈی اے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامباد کو ایک موڈل سٹی بنایا جائے بہت سے ایشوز ہیں بہت سے اس میں ایسپیکٹس ہیں جن پہ مزید بھی گنجائش کی ضرورت ہے اور اب ہمارا فوکس فائنانچل سٹیبلیٹی اور ڈیولپمنٹ کے بعد ری فارم اور ری سٹرکچرنگ پہ ہے آپ سے جب بات ہو رہی تھی ہے ہماری تو آپ نے ایک تذکرہ ہمارے ایکشنز ان کے سامنے ٹرانسپیرنٹ اور ویزبل ہونے چاہیے ہیں کیسے شکایت پچھتے ہیں ہم نے دو چیزیں میں آپ کو بتاتے چلوں ایک سی ڈی اے کے اندر اپن پلان ہم لا رہے ہیں سسٹم ایک جو تھے نا کمرے کہ دیریکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ گریڈ اونرس کا افسر ہے بہت بڑا افسر ہے وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھے گا پھر جو دیریکٹر ہے وہ بھی بیٹھے گا اور سارے جو ہیں وہ دفتروں میں بیٹھے ہوں گے اور عوام جو ہے وہ چکر کارتی رہے گی so we are doing away with it آگست میں mid آگست میں target ہے ہمارا جو اپن پلان آفیس فیسلیٹیشن ڈیسک اس میں یہ سٹیٹ مینجمنٹ پلاننگ یہ سارے آفیسز جو بڑے توپ سمجھے جاتے تھے وہ سب اپن پلان میں ہوں گے so وہ ہم کلچر کو چینج کرنے گے اپن پلان سے کیا مراد ہے کہ آپ انٹر ہوئے انٹر ہوئے وہ نہیں ہے کہ کیوبیکلز اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوں ورک سٹیشنز میں بیٹھے ہوں گے تاکہ ٹرانسپرنسی آئے ان کی آپپریشنز میں بھی جب آپ کمروں میں جا رہے ہیں لیدہ جا رہے ہیں so آپ ایک سیکلوڈڈ انوائرمنٹ کر رہے ہوتے تو ہم نے کہا ہے کہ جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے so it should be open plan وان اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم اپنی ہیلپ لائن انٹریڈیوز کرنے لگے ہیں جو کہ تھرڈ پارٹی کی ہوگی جن کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کمپلینٹس بھی انفرمیشن بھی اور گائیڈنس بھی انہیں تھرہو ٹیلی فون بھی ملے اور ہماری اپ سے بھی ملے اگین یہ دونوں چیزیں ہماری بلکہ تیسری بھی جو میں نے open plan کا ہے work environment کا یہ آگست سے فانکشنل ہو جائیں گی جس سے مجھے امید ہے کہ جو لوگوں کی شکایات کئی آتی ہیں جو سرکاری دفاتر کی ایک unfortunate وہ ہے ہسٹری بھی ہے کہ وہاں اور بھی معاملات کئی آ جاتے ہیں تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور eliminate کرنا ہے بہت سے لوگ آپ سے پھر ناخش بھی ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان چیزوں سے سب سے بڑا چیلنج تو میں کہتا ہوں یہ رہا ہے ہمارے لیے کہ ایک وہ سوئے ہوئے ہم نے جائنٹ کو جگایا ہے سی ڈی اے کئی سالوں سے سورہ تک کام کرنے کے اس نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے یہ پاکس کی گھاس مجھے یاد ہے پچھلے زفا جام تھے تو آپ ذکر ہوتا تھا کہ جی گراؤنڈز جو ہیں اس کے اندر کوئی گھس نہیں سکتا جنگل بن گئے تو اب ہم نے سب کو لگایا ہے کام پہ جو خوشی مجھے ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک knowledge کرتا ہے تو سب سے بڑی success یہ میرے اس gardener کی مالی کی ہے جو گھاس کاٹ رہا ہے اس sanitary worker کی ہے جو صفائی کر رہا ہے اور میں نے عید پہ میسج ان کے record کروا کے انہیں بھی کروای تھے کہ یہ ان کی طرف سے ہے یہ ان کی success ہے یہ ان کی کامیابی ہے کہ یہاں آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ تھوڑے بہت سرخ رو ہوگے پوری طرح نہیں لیکن تھوڑے بہت ہم نے کام کرنا شروع کر دی ہیں تھوڑا سا ذرا شہریوں کے اپاس کی طرف بھی آتے ہیں میرا میں صبح صبح آتا ہوں جنا سپر مارکٹ میں صبح صبح صفائی ہو رہی ہوتی ہیں اور اور یہ بات ہے تقریباً چھے اور ساڑھے چھے بجے کے درمیان آپ کے سٹاف جناب وہاں پہ پوری صفائی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جس جگہ کے جنا سپر مارکٹ کے وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی مہنگی ترین مارکٹس میں سے ہے اسلام آباد کی وی آئی پی مارکٹ ہے پڑے لکھے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اتنا کچھرا اتنا گند چھوڑ کے جاتے ہیں شام کو کہ صبح صفائی تو ہو جاتی ہے آپ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ایٹیٹیوٹ کیسے چھے چھوڑا سا ہمیں سب کو مل کے اور آپ اس میں سب سے بہتر اور آپ کا یہ میڈیم جو ہے یہ سب سے بہتر رول ادا کر سکتا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا جائے اور آہستہ آہستہ ہم اس چیز سے نکل آئیں میں بنز لگائیں ہم نے ٹرافک لائٹس پہ آپ نے دیکھے ہوں گے پر مجھے ساتھ کہتے ہو یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں لگانے پڑے ٹرافک لائٹس پہ ٹرافک لائٹس پہ بین کی ضرورت نہیں کیوں کہ باہر پھنکتے تھے کیونکہ آپ دیکھیں گاڑی جب بھی کھڑی ہوتی ہے ٹرافک لائٹس پہ کھڑکی کھلتی ہے اور شیشہ بھولتر وہ آ جاتا ہے تو پر ہم نے مل کے کرنا ہے کتا ہی ہماری بھی ہے کہ پہلے کام بھی نہیں ہو رہے تھے ٹرولیز نہیں تھیں بنز نہیں تھے اب پلیس کیے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ سے مزید اگر اس میں دو مہینے لگیں گے سینٹیشن میں تھوڑی سی ہمیں پرابلمز ہے ابھی بھی لیکن ہم دو مہینے میں اوور کم کر لیں گے ہمارے پاس ایک منٹ ہے میں کوکلی جاننا چاہوں گا نئے سیکٹرز کے بارے میں ڈیولپمنٹ جاری ہے ہم انشاءاللہ چند سیکٹرز جو ہم نے شروع کیے تھے اس میں اگلے مہینے آگست میں لوگوں کو پوزیشن دینا شروع کریں گے پارک آنکلیر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آئی فیفٹین میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ای ٹویلپ پارشلی ڈیولپ ہو رہا ہے جو اس میں حصے رہ گئے ہیں ابھی ان کو بھی ہم کر لیں گے اور انشاءاللہ جو سی ڈی اے ایک اپنا بیک لاغ کریٹ کیا ہوا تھا اس کو ہم الیمنیٹ کریں گے آمیر تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا آج وقت ہمارے پاس کم تھا ہم نے ایسے ڈبل سپیڈ پہ ڈبل سپیڈ پہ آپ سے ہم نے کچھ سوال پیچھے all the best آپ کے لیے یہ پروگرام یہ آپ کا پروگرام ہے یہ پی ٹی وی آپ کا پی ٹی وی ہے آپ نے کبھی کوئی انفرمیشن دینی ہو we are just one call away تاکہ عوام کی اور یہ یہ صرف سی ڈی اے چیئرمن کے لیے نہیں یہ ہمارے پورے ملک کے لیے آپ لاہور کراچی پشاور ملتان کہیں سے بھی ہمیں کوئی بھی اپنی development کے حوالے سے ہمارے عالی حکام جائیں کوئی بھی انفرمیشن دینا چاہیں this program is just one call away آپ کچھ کہنا چاہیں بہت شکریہ میں کہہ جاتا ہے کہ جو صفائی کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ مل کے کیمپین شروع کریں گے انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں all the best بہت بہت شکریہ آمیر آپ کا ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوڑی سا بریک بریک کے بعد آپ کو لے کے جانا ہے دبائی زوم پہ آن لائن لائیو ہم لیں گے فخر عالم کو 60 hours to glory ان کا بہت ہی hit program ہے جو پی ٹی بی پہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں اس program کے اندر کچھ نیا ہونے جا رہا ہے فخر ہے نہیں وہ دبائی میں تھے ہم نے کہا چلو technology کا فائدہ اٹھاتے تو میری ٹیم نے بالکل سارا کچھ set up کر لیا ہے ایک بریک بریک کے بعد اسی سوفے پہ ہوں گا لیکن connect کروں گا دبائی فخر سے دیکھتے ہیں کیا گاپ لگتی ہے دبائی میں ہے لیکن program کے اندر ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ سکرین پہ آئے کسی سوال کا جواب دیں اور درست جواب دیں تو پھر فخر آپ کو جناب کسی بوٹ کیم پہ لے کے جائیں گے اور آپ کا جو adventure کی خواہش ہے آپ زندگی میں کمانڈو بننے کی جو خواہش ہے اس کو اس کی تشفی کسی طرح ہوگی فخر welcome to rising pakistan once again how are you my friend good morning toseek and thank you for having me in rising pakistan and I'm good my friend good اچھے یہ کیا سینے جی یہ competition کہہ پہلے تو competition کا بتائیں پھر پوچھتے کہ کیسے ہوگا تو توسیق ابھی تک صورتحال کچھ اس طرح سی رہی ہے 60 hours of glory میں کہ جو پہلی episodes تھی ہم نے آپ کو مطارف کروایا تمام ان گول میڈل winners سے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا camrian patrol جو کہ میں نے آپ کے شوپے بھی بتایا تھا کہ وہ military exercises کی olympics ہوتی ہے جنگی مشکوں کی olympics ہوتی ہے 140 موالک جس پہ participate کرتے ہیں وہاں پہ پاکستان نے پانچ دفعہ گول میڈل لیا تھا تو ہم نے آپ کو ان گول میڈل list سے ملوایا اور اس کے راوہ اس سال چوتھے بین الاقوامی پاکستان آرمی team spirit مقابلوں میں جو teams participate کر رہی ہیں ہم نے آپ کا ہر team سے بقائدگی سے تعرف کروایا ہے اب تک کی episodes میں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ آپ کو ہر team کے بارے میں پتہ چلے لیکن اب اس ہفتے سے جو coming saturday اور sunday ہے ہفتہ اتوار آپ شام سات بجے آپ کے لئے episode لے کر آتے ہیں تو سات بجے سے جب ہم آئیں گے واپس تو اب team میدان میں بقائدگی سے اترنے لگی ہے یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہ ground پابلے کا بندوبست کیا ہے ایک چیز جو ہم کرنا چاہتے تھے جو افواج پاکستان کی زندگی ہے جو ہمارے سولجرز کی آفیسرز کی جو ایک ایڈونچر فیل زندگی ہے چاہتے تھے کہ اس سے بھی لوگ واقف ہوں کیونکہ سب کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید فوج کے اندر جو کام ہے وہ صرف محنت ہے اور شدید مشکل حالات کے جا کر دینا ہے اور جیتنے والے کو ہم بنائیں گے اپنا سوپر فین اور پھر اس کو لے کر جائیں گے ہم دو شاندار ایڈونچرز کسی ایک میں ایک وینر جائے گا ہمارے home of the ssg and that is چرات اور دوسرے وینر ہمارا جائے گا کاکول پاکستان آرمی فیزیکل ٹریننگ اکیڈمی میں جہاں پر بہترین ایڈونچرز ان کے دزار کر رہے ہیں ایک تو آپ سمجھ میں آئے گا کہ ہوتی کیا ہے یہ فوجی زندگی اور کس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ کے اندر بھی ایڈونچر ہوتا ہے آپ خود ایکسپیرینس جی بالکل it is open boys and girls لڑکے لڑکیاں سب لوگ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں جنڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ آئیں آپ ایکسپیرینس کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری افواج اندر ہماری خواتین بھرپور طریقے سے پارٹسپیٹ کرتی ہیں ان کے بڑے زبردست آپ سپارش میں سپارش میں پارا سیلنگ پر جاؤں آپ سپارش میں رکھی ہوئی ہے پس میرا واپسی کا انتظار کیجئے میں جو ہی واپس آنگا پاکستان میں آپ دیکھ جاؤں گا لیکن تمام دیکھنے والوں کے لئے یہ اپورٹنیٹی اب اچھ اگر یہ بتائیے کہ ایسا چانس بھی بن سکتا کہ وہ وہاں اس ایڈیچر میں جو وینر ہے جو سوپر فین ہے وہ اتنا زبردست پرفارم کرے کہ بھئی پاک فوج والے کہ بھئی آپ بھرتی کر لیتے ایسے کوئی چانسز نہیں بنے گی تو تو تاثیق آپ کی اور میری عمر بھرتی ہونے کی گزر گئی ہے کچھ نہیں ہو سکتا جس طریقہ سے آپ پوچھ رہے ہو نہیں ہو سکتا آپ ٹھیک رہے سوپر فین کے لیے تو میں بتاتا چلوں کہ سوپر فین جب آپ جائیں گے سب سے امپورٹن چیز کہ آپ جذبہ وہ spirit experience کریں گے جس spirit اور experience سے ہمارے جوان گزرتے ہیں ہمارے افسر جو فوجی افسران ہیں وہ گزرتے ہیں کیونکہ آپ سپھائی بھی ہوتے ہیں سو جیئے ہمارے جوان کیا جاتا ہے آپ کو اس طرح کی فیزیکل ٹرین اور فیزیکل ایکسرسائز اور پھر آپ کو کہنا کہ آپ تیراکی کریں اور آپ سکائی ڈائیوی کریں یا آپ ہوا بازی کریں وہ اس لیے ہوتا ہے تا کہ آپ سکل سیٹ بہتر کر سکے جی تنا زیادہ آپ سکل سیٹ بہتر ہوگا اتنہ ہی بہتر آپ ایک اچھے خوجی بن سکتے 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 بہتر انسان سکتے دنیا آپ کے سامنے کھل جات سکتے تمام وہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو وشے سیٹ سکتے 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 آخر ہمارے بتائے zi سکتے 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 فخر سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی اور فخر آپ بھی اس ایڈونچر پر ہوں گے ساتھ یا نہیں مطلب میں تو میں وہ ایڈونچر کر آئے ہوں مگر ہو سکتا ہے کہ میری سے آپ کی ملاقات ہو اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہمارے کچھ سیلیبرٹی سوپر سٹارز ہوں جن سے آپ کی ملاقات ہو جائے یہ تو سرپرائزز ہیں آپ کے لیے رکھے ہوئے چونکہ سرپرائز ہی ہے ہر جگہ پر یاد رہے کہ سکسٹی آور سو گلوری میں ہماری ٹیموں کے لیے بھی سرپرائز ٹیسٹ سرپرائز چیلنجز اور سرپرائز مشکلات ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں سوپر فینس کے لیے بھی بہت سرپرائزز اور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے امیجن کہ آپ کو ہم لے کر جائیں ایپٹ آباد میں ایک پہاڑی سے اور وہاں سے آپ کو ہم ٹریننگ کے بعد آپ کو اکیلے اڑنے کی پرواز کرنے کی پیرا گلائیڈر اپنا لے کے آپ پرواز کریں وہاں سے اور ان حسین وادیوں کے نظارے کرتے ہوئے آپ آ کر اپنی لینڈنگ مارک پہ اتریں اور آپ اس کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں آپ کی تصاویر بھی ہوں گی زندگی بھر کی یادیں بھی ہوں گی آپ کو بیس میں کھانا کے سرپ ہوتا ہے ناستہ کے سرپ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بھی ایکسپیرینس کرنے کے بلے گی وہ ہم دے رہے ہیں to all these young people تو تمام ایک دفعہ پھر میں توسیق کہتا رہا ہوں کہ توسیق کے علاوہ جتنے نوجوان ہیں کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں پاوز کا بٹن لگایا ہوئے یہ تو انہوں نے ہیش کرنا نہیں ہے ان کے علاوہ جتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں 60 hours to glory دیکھئے ہر اتوار کی شام کو 7 بجے سکرین پر اچانک سے اس ہفتے سے اب سوال آنا نمودار ہونا شروع ہوگا اس کا صحیح جواب 60 hours to glory.com.tk پر جا کر دیجئے جیتی اور بنیے ہمارے سوپر فین اور ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک نہہی تھی لا جواب بے مثال اور یادگار ایڈنچر پر فقرہ thank you very much خواہش تو میری تھی کہ آپ سیٹس پر آتے لیکن آپ دبائی میں ہیں تو ہم نے سوچا زوم اور ٹکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جائے اور آپ کو آن لائن لیا جائے thank you very much for your time and good luck for the rest of the adventures thank you to see thank you بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں چل کے لیے تھے رائزی پاکستان میں ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد جب واپس آئے گے تو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے لیے کیا ہے رائزی پاکستان رائزی پاکستان میں آج میں کلوزنگ کرنا چاہوں گا اپنی دوست اپنی کالیگ ریبیکہ کے ساتھ السلام علیکم اگین مالیکم السلام تاجی میں ریبیکہ کو میں نے آج کلوزنگ میں اس لیے ساتھ بٹھا ہے کہ پچھلے دو دھائی سال میں ریبیکہ نے بڑا زبردست کام کیا ہے ایک اچھی تم اینکر بن گئی ہو اتنے تم ایکٹنگ کر رہی ہو how does it feel رائزی پاکستان کا آج کے سیگمنٹ کا کیا ساتھ تھا بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا تھا بہت اچھا لگتا ہے it's like kind of promotion کہ جب آپ ایک چیز کو start کرتے ہیں پھر آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کی career میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ beauty enhance ہو رہی ہے اور یہ جو بہو توسیک ہے سر پہ بیٹھا ہوتا ہے ایسے درانے کے لیے نہیں کہاں نہیں وہ تو آنیت تو نہیں کہہ سکتے نہیں توسیک بلکل بھی نہیں دراتے توسیک ہوتے ہوئے ہم لوگ بڑے ریلیکس ہوتے انکرز اسی شو سے نکل کے آئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو اب آگے زیادہ اچھا بڑا کام independent کام کرنا چاہیے آپ دونوں بہت اچھے طریقے سے handle کر رہی ہوتی ہیں I really like it اس لیے میں آپ کو encourage کرتا ہوں کہ آپ independent segments بھی رائزنگ پاکستان کے اندر کیا کریں تھانکیو توسیک اور یہی جو چیز ہے وہ خوشی دیتی ہے اور ہم بہت ہی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ we are part of رائزنگ پاکستان کہ opportunities دی جاتی ہیں اور ہمیں جو ہے کچھ جو سیکھا وہ ہوتا ہے وہ ہمیں implement کرنے کا موقع ملتا ہے ادھر ڈرامے میں ایک آنکرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ادھر اکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ادھر اکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ادھر اکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے میں نے سوچا کہ آج اورنج سوفے بیٹھ کے تو سچ بولنا ہے اچھا اورنج سوفے کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر چوئس دی جائے ریبیکہ آج سفہ بندی لگ گئی ہے یا اکٹنگ کرو یا اینکرنگ کرو کیا پک کرو گی اببہ مجھے روز کہتے ہیں تم پکی پکی ہوسٹ پنج اور میں اببہ سے روز کہتے ہیں کہ نہیں میں ایکٹر ہوں اچھا تو جھگڑا تو ڈیلی ہے لو بیس سن لیں رائزنگ پاکستان کی ٹیم سن لیں یہ بس باب بیٹی کی کلاش ہو رہا ہوتا ہے ریبیکہ thank you very much ہم نے کہا ہمارے پاس آخری تین چار منٹ ہے تو ذرا ریبیکہ سے گف لگا thank you take good care of yourself زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی خوش رہیے خدا حافظ موسیقی موسیقی